بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نامدن سغیر ہے میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ سب اپنی پرسنل اور پروفیشنل زندگی میں کمیابیوں کی نئی منازل تیہ کریں آپ اور ہم سب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی میں مختلف قسم کے پروفیشنل مختلف قسم کے شعباجات میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں اور پھر انہی ڈیفرنٹ پروفیشنز کے اندر ہم ایکسل کرتے ہوئے اپنی لائف کے کیریئر کی طرف نکل جاتے ہیں جو ہمارا جو ڈیسٹنڈ کیریئر ہوتا ہے ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اس سارے پروسیس میں آپ کی وہ جو سرویس ہے یا آپ کی وہ جو انگیجمنٹ ہے وہ کسی پبلک آرگنیزیشن میں ہو سکتی ہے یا کسی پرائیویٹ آرگنیزیشن میں آپ اپنے آپ کو سروی کر رہے ہوں اور میں بھی سم ٹائم میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ ہباب سابے ہباب اور کس نہ کسی بزنس میں انوال ہوں گے تو ان جو ان پروفیشنز کے علاوہ یا ان جابز کے علاوہ ہمیں کچھ جو ایکسٹرا انویسمنٹ ہے وہ ہمیں کر دی ہیں اور وہ ایکسٹرا انویسمنٹ ہم جو تین شعبیں ان کے اندر آپ لازمی کریں وہ آپ کا نمبر ون پہ آپ کا ہومورک ہو سکتا ہے نمبر ٹو پہ آپ کا سٹیڈی ورک ہو سکتا ہے اور نمبر ثری پہ آپ کا گفت ورک ہو سکتا ہے اب ہومورک سے کیا مراد ہے جو میں آپ کو اپنی جاب کے علاوہ میں آپ کو سجیسٹ کروں کہ آپ ان تین ڈومین کے اندر لازمی آپ اپنے آپ کو انویسٹڈ کریں تو ہومورک سے میری مراد کیا ہے ہومورک بیسیکلی یہ وہ ہومورک نہیں ہے جو بچپن میں ہم سکول سے ہمیں ملتا کرتا تھا گرمیوں کی چھٹیوں میں سمر ویکیشن کے لیے یا سکول سے آ کے گھر کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں کرنے کو ملتا تھا اس ہومورک سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ انگیجڈ ہوں آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کریں آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں اور ان کے ساتھ انوال ہوں آپ اگر گورنمنٹ ایمپلائی ہیں یا آپ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں تو آپ انشور کریں کہ آپ کچھ ٹائم دن کا اپنی فیملی کے ساتھ لازمی سپنڈ کریں آپ بریک فاسٹ آپ بریک فاسٹ پر ملیں سب آپ کا وہ ڈینرڈ کا ٹائم ہو سکتا ہے آپ گھر کی گروسری میں آپ گھر والوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ گھر والوں کو پک اینڈ ڈراب سرویس دے سکتے ہیں خود ان سرویس میں آ سکتے ہیں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ اس سے مراد میری اس ہومورک سے ہے جب آپ یہ ہومورک کریں گے تو فرشور آپ اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ انگیجڈ ہوں گے اور زیادہ کنیکٹڈ ہوں گے تو پہلا کام یہ لازمی کریں کہ آپ ہومورک لازمی کریں اور اس ہومورک کو انجوائے کریں دوسرا جو ورک ہے وہ ہے سٹیڈی ورک کہ آپ منسلک تعلیم کے ساتھ دوبارہ آپ اپنے آپ کو دوبارہ اپنے آپ کو انگیج کریں انگیج کریں پڑھائی میں اس کا آسان فارمولہ ایزی ہے اگر آپ بیزی ہیں آپ کو ٹائم نہیں ہے سٹیڈی کرنے کا یا آپ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ اپنی یو ایس بی میں اپنے فون کے اندر کچھ لیکچرز کچھ آرڈیوز کچھ آرڈیو بکس ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیں اور آپ اپنے سفر کے دوران آپ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ اس گاڑی کی آرڈیو سسٹم اس کو پلاگ ان کر دیں آپ سن سکتے ہیں کچھ نہ کچھ پازیٹیو بات اگر آپ کے پاس بائک ہے تو آپ ہینڈ فری یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے فون کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے آپ ہینڈ فری یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ پیادل کمیوٹ کر رہے ہیں یا آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ بھی جا رہے ہیں تب بھی آپ ہینڈ فری یوز کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ نیا روزہ نہ سیکھ سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دوبارہ سٹیڈی ورک میں انگیج کریں تیسرا جو ورک ہے نو وہ گفت ورک ہے اب گفت ورک سے میری مراد کیا ہے گفت ورک سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی نہ کسی فلاحی کام میں ضرور انوالف کریں وہ فلاحی کام کوئی بہت بڑا نہیں ہی ہو سکتا میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہم سب عبد السطار ایدی نہیں بن سکتے ہمیں اپنے حصے کا جو اینا دیا آپ اپنے محلے میں اگر آپ ایڈیوکیشن کے شعبے سے وابست ہیں تو آپ بچوں کو مفت پڑھائیں آپ ڈیفائن کر لیں کہ اگر آپ ویک میں ایک دن دو دن میں نے جو اپنا جو سبجیکٹ ہے اگر آپ میٹس میں ایکسپرٹ ہیں یا انگلیش میں ایکسپرٹ ہیں یا فیزکس میں ایکسپرٹ ہیں یا آپ کو کمپیوٹر سائنسیز کی کوئی سکل آتی ہے یا اس کے علاوہ آپ کوئی کوئی اور سکل ہے ایسی جس کے اندر آپ کو پتا کہ آپ اس میں آپ کی بڑی اچھی کمانڈ ہے تو وہ سکل آپ فریلی شیئر کریں تو آپ ایک فلاحی کام کر رہے ہوں گے آپ کو ایک 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 ایسے ایسے نیکی کام انواز ہو جائیں جہاں جس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بڑی انپریسیڈنٹ قسم کے اور جو ریزلٹس بسیکلی بندے نے نہیں دینے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینے اور آپ جب اس طرح کام گفت ورک میں انواز ہوں گے تو فرشور آپ کو ایک پیس بھی ملے گا روحانی طور پر سکون بھی ملے گا اور آپ کمیونٹی کی سرویس میں بھی انواز ہوں گے تو میری یہ سجیشن ہے کہ آپ اپنی جاب کے علاوہ آپ یہ لازمی تین ورک کریں ہوم ورک گفت ورک اور سٹیڈی ورک یہ جب آپ کریں گے تو فرشور آپ کو ایک سنس آف اکمپلشمنٹ سنس نائی ہوگی آپ کے فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا اللہ تعالی آپ کا ہمارا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ